ہیلو فرینڈ سواغت ہی آکھا میں چہرہ پر آج کی ریسپی ہونے والی ہے بہت زیادہ خاص بہت زیادہ پروٹین سے بھرپور کیونکہ آج ہم رانے والے ہیں پوہا اور دال کا بہت ہی امیزنگ لائٹ ویٹ نازتہ لائٹ ویٹ اس لیے کیونکہ یہ پوہے سے بننے والا ہے پروٹین سے بھرپور اس لیے کیونکہ اس میں دال پڑی ہے بچے دال کھانے میں بہت زیادہ نکھرے کرتے ہیں کوئی کہتا ہے میں ہری والی نہیں کھاؤں گا کوئی کہتا ہے میں پیلی والی نہیں کھاؤں گا لیکن پروٹین بہت زیادہ وکاس کے لیے ضروری ہے تو انہی دونوں کامنیشن سے بنانے والے ہیں بہت زیادہ ہیلڈی اور ٹیسٹی نازتہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا سیئر کر دینا اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سسکرائب کر لینا ساتھ ہی ناوٹی کرسل بلکہ ضرور کرنا تاکہ آپ کو مائی لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیٹ ملے گی سب سے پہلے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے دو دال یہ ہے پہلی دال ہے ہماری ترکی دال کچھ لوگ سے ارہر کی دال بولتے ہیں اور بچے اسے پیلی دال بولتے ہیں اور یہ ہے ہماری موہ والی دال جس کو میں نے اس کینوالے کے ساتھ لیا یعنی چھلکے کے ساتھ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو بینہ چھلکے والی بھی لے سکتے ہیں ادھر ہمارا پوہ ہے نورمل پوہ ہے جو آپ لوگ ل کچھ لوگ اسے چھوڑا ہی بولتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں کمنٹ وقت سے ضرور بتانا اور دونوں کو ہم اچھے سے پہلے ملا دیں گے یعنی تینوں کو ڈال پوہ ہے اچھے سے ملانے کے بعد ہم اسے واش کریں گے واش کرنا اس لئے بھی ضروری ہے لیکن یہ مارکٹ سے آتا ہے اس پر دھول مٹی لگی ہوتی ہے تو ہم پہلے اسے واش کریں گے تو ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اسے اچھے سے اس طرح سے دھول لیں گے ایک سے دو پانی ایسا کرنے سے کیا ہوگا اس دھول مٹی ہے وہ نکل جائے گے تو اس طرح سے ہلکا ہلکا سا ہمیں اسے واش کر لینا ہے تو دیکھائیں گے بھی ہم پانی اس کا کتنا گندہ ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ اسے ایسے بنا دیں گے تو بلکل بھی ہلتی نہیں بنے گا تو یہ دیکھئے میں نے اسے اچھے سے دھول دیا ہے اور یہ دیکھیں پانی کا حال دیکھ لیجے آپ لوگ کیسا پانی ہے اگر آپ اسے دھولتے ہیں تو یہ ہم ہمارے پیٹ کے اندر جاتا اور انہلتی ریسپی ہو جاتی تو ہم اس پانی کو فیک دیں گے آگے کا ک ڈالنی دو چمچ گلتی سے بھول دیا آپ لوگ مائل بند کرنا اور اب ہم اپنے اس کو اس کے اندر ٹاپس کر دیں گے اور گیس کے فلیم کو بند کر دیں گے اس طرح سے تو اب ہم چلیے اسے چلا جاتے ہیں ایسا کرنے سے کیا ہوگا ہمارا پوہا اور ڈال ماتر پانچ منٹ میں اچھے سے پھول جائیں گے تو اس طرح سے دیکھیں گرم پائی میں ڈالا ہے اب اسے ہم کور کر دیں گے اور پانچ منٹ بعد چیک کریں گے تو فرین اس طرح سے میں نے کور کر دیا اب اسے ہم سائیڈنے رکھ چمچ ہو گیا ہے بڑا والا اگر آپ چھوٹا والا یوز کر رہے ہیں تو دو چمچ ہو سمجھ لیں گے اور یہ ہم نے ڈال جائے اس سے بہت اچھا ٹیٹ ہے گا اب دھیمی دھیمی آج پر ہم اسے بھولیں گے اور موپلی کا بلکل اچھا سا کلر آنے تک ہمیں بھولنا ہے دیکھیں دیکھیں دو منٹ ہم بھولیں گے تو فٹا فٹ موپلی میں اس طرح سے کلر آنا شروع جائے گا جب موپلی چٹے چٹے بھولنے لگے تو سمجھ جائیے یہ اچھے سے ہو گیا ہے اور اب ہمیں اس میں پانی ڈالنے کی بھی ضرور نہیں پڑے گی تو اس طرح سے جب ہلکا سا گرم ہوگا تب ہم اسے ملا لیں گے بہت دورا تھنڈا نہیں کرنا ہے سکھ پانچ منٹ کا ریشت دیا تھا اور دیکھیں پوہا ڈال اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اسے کیا کریں گے آپ لوگ دیکھئے گا تو اب ہم اسے ایک بڑتر میں ٹاسف کر لیتے ہیں تو چھلیے بڑے سائز کے بڑتر میں ٹاسف کر لیتے ہیں اپنے بیٹر کو جو اس طرح سے ہو چکا ہے پوہا اور ڈال اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اسے بگو ہوئی سکتے ہیں لیکن پھر آپ کو اسے پیسنا پڑے گا لیکن اگر آپ میری طریقے بڑائیں گے تو آپ کو پیسنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی ڈال ہماری جب اچھے سے پھول جاتی ہے تو ناستے میں وہ اچھے سے کوک ہونے میں ٹائم نہیں لیتے تو دھو گیا ہے اب ہم اس میں کیا ڈالیں گے آپ لوگ دیکھئے گا ایک باریک کٹی ہوئی پیاز جو میڈیم سائز کی تھی بلکل باریک ڈالنے ہیں آپ کو اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں ایک میڈیم سائز کا آلو جس کو میں نے بوائل کر کے گریٹ کر لیا ہے اور ایک ہی آلو ڈالنا ہے بہت زیادہ آلو نہیں ڈالنا ہے آلو ڈالنے سے کورکورا بنے گا کرسپی بنے گا تو آلو آپ ضرور ڈالیے گا دو باریک مرچ جو ہم نے ڈال لی تھی اس کو ہم نے باریک باریک کٹ کر لیا وہ ہم ڈال دیں گے اگر آپ جڑا تیکھا پسند کرتے تو آپ اس میں اور مرچ ڈال سکتے ہیں دو چھمچ ہم گاجر ڈالیں گے جو ہلکی سی باریک باریک ہم نے کٹ کر لی وہ ڈال دیں گے دو چھمچ فرس کٹا ہوا دھنیا لیکن پانی بھی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ دھنیا نہیں ڈالتے تو آپ اس میں کڑھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی اچھا ٹیشٹ آئے گا لیکن اگر آپ دھنیا پسند کرتے تو ڈالیے گا ضرور بہت ہی اچھا ٹیشٹ آئے گا آدھا چھمچ گرم مسالہ آدھا چھمچ ہلدی ڈالیں گے آدھا چھمچ اجوائن کو اس طرح سے ہاتھ سے مسل کر ڈالیں گے آدھا چھمچ ہنگ لیے لیں گے اور اس کو بھی مسال کے ڈالیں گے اگر آپ کا پاؤنڈ ہے تو آپ ایسے ڈائرکٹری ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا ڈاڑے ڈائے 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 گے تو اس کو ہلگا سا مسل کے ڈالیں گے تو بہت ہی اچھا ٹیشٹ آئے گا اور اس میں تھوڑا ساں ڈالیں گے کٹی بھی لال میرچ جیدہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے ایک ہری میرچ ابھی اسطمال کرنے والے ہیں اسی لئے ہم اسے کم ڈالیں اگر آپ ہری مرچ نہیں کھاتے تو آپ اسے کم کر سکتے ہیں لال مرچ آپ ہرٹا دیجئے گا بلکل بھی آپ ایک رکھ سکتے ہیں لیکن میں تیکھا زیادہ پسند کرتی تو میں دونوں رکھ رہی ہوں تو فرمین آدھا چپ ہم ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ اور اب ہم اس کو سائیڈنے رکھیں گے ملائیں گے بلکل بھی نہیں تھوڑا سا اس پر تیل ڈال کے اس کو الگ رکھیں تو ایک چھوڑھ ہم گونگونہ ڈالیں گے اور اسے بلکل بھی ترس نہیں کریں گے اسے ہم سائیڈنے رکھیں گے اب اسے دار دیں گے بھی اسے اور ٹوڑھے دیں گے تو چلیئے پھڑا پھڑہ تیسے ہم سائیڈے رکھ دیتے ہیں اور مہم پھولی کو چیک کر لیتے ہیں جو مہم پھولی بڑا تھا یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اب اس کی ہم کٹائی کریں گے پیس نہ نہیں ہے اس کو اس کو کوٹنا ہے ہم جس wam رکھوچ ایک تک کچائیں اور یہ دیکھ header دیکھوں میں نے اسے ہلکا ہلکا سی کریں بہت دیکھوں اسے کریں اور دیکھوں میں اب شاؤ disciplined by پوچکا کر دیکھ لیا کہ ہم ساری چیزوں کو مکس کریں گے تو اچھے سے ملا لینا ہے اس طرح سے پانی بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے نہیں تو آپ اس ناستے کو نہیں بنا پائیں گے اور اس ناستے کو آرام سے آپ 10 سے 15 دن تک شٹور کر سکتے ہیں بہت کم تیل میں بنا کر دکھاؤں گی تو دیکھیں اس طرح سے میں نے ملا لیا ہے ساری چیزوں کو اور اب ہم دو منٹ کا ٹائم دے گے تاک کہ یہ اچھے سے ساری چیزوں کو اپنے ہاتھوں پہ تیل ضرور کریں گے تو اس طرح سے ہلکا لکا ساتے اپنی دونوں ہتھیلیوں میں لگا لیں گے اور اب ہم مشرون کو لیں گے بہت ہی آرام سے بن جائے گا گھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اسے کس شیر میں بنانا چاہتے ہیں وہ آپ ڈیسائٹ کر لیجے تو میں تو اسے بہت ہی آسان شیر دینے آلی ہوں ہلکا لکا سا پریس کروں گی اور پھر میں اسے چکنا کر کے فلائٹ کر دوں گے یہ دیکھیں اتنا دار تیشٹی لگتا ہے کہ جب آپ اسے کھائیں گے تو مجھے یاد کریں گے پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیر ضرور کرنا تو یہ دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے کسی بھی شیر پہ بنا سکتے ہیں تو چلیے اسے ایک برطن میں رکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو چلیے دوسرا بھی بنا کر دکھا دیتے ہیں اس طرح سے لیں گے اور نیمو کے اکار کا پیڑا لیں گے اس کو ہلکا ہلکا سا چھکنا کریں گے پیار سے اس طرح سے اور دیکھیں اس میں کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں بہر اس کو وائنڈنگ دے گا اور آلو ڈالنے کی وجہ سے کرسپی ہوگا بہت زیادہ آلو نہیں ڈالنا ہے آپ کو خیال یہ رکھنا ہے اسے نہ بہت زیادہ موٹا بنائیں گے نہ بہت زیادہ پتلا یہ دیکھیں ریڈی ہے اور اسی طرح اپنے سارے بنا کر آپ کو دکھاتے ہیں تو فرینڈ اس طرح سے ریڈی ہو چکا ہے یہ اور اب اسے ہم سائیڈنے لگ دیں گے اسے تورن کا تورن نہیں بنانا ہے تین منٹ کا ٹائن دینا تاکہ یہ اچھے سا سیٹ میں آ جائے چٹنی بنانے چلتے ہیں چلتے ہیں گیس کی طرح ڈالیں گے ایک چمز تیل اور اسے اچھے سی ہیٹ کریں گے یعنی گرم کریں گے تو فران پین میں ہم نے جو اچھے سی گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈالیں گے صوف اور اس کو اچھے سی تڑکنے دیں گے جیسے ہماری صوف تڑکنے لگے گی اس میں ڈالیں گے کلونجی کچھ لوگ اسے مگریل بھی بولتے ہیں انگلیز ڈالیں گے کچھ لوگ اسے پیاس کے بھی ڈالیں گے اور اسے ڈالنے سے بہت ہی اچھا تیش آتا ہے تو ایک ہی چمز ہم نے ڈالا ہے پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے تماتے جو تین میڈین سائز کے تماتے لال تماتے کا سیلیکشن کرنا ہے جوسی ہونے چاہیے اور اس کو ہم نے اس طرح سے موٹا موٹا کٹ کر لے گے ڈال دیں گے تماتے ڈالنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا نمس ڈال دیں گے تاکہ تماتے ہمارے پھٹا پھٹ گل جائے پھٹا پھٹ پہلے تماتے کو گلا لیں گے پھر اس کے بعد آگے کام کریں گے تو یہ ڈالیں گے پکائیں گے اگر آپ کو جڑا جلدی ہے تو آپ اس سے کور کر سکتے ہیں جب آپ ایک منٹ بعد دیکھیں گے تماتے دیکھیں سوفٹ ہونا شروع ہو گیا تو اس سیسے پہ آپ کو اس میں ڈالنا ہے گھڑ اگر آپ کو پاس گھڑ نہ ہو تو آپ اس میں چینی بھی ڈال سکتے ہیں تو میں بہت زیادہ گھڑ نہیں ڈالوں گے تھوڑا ہی گھڑ ڈالیں گے دو سے چین چمچ تو تین چھوٹے چمچ ہم نے گھڑ لے لیا ہے جس کو میں نے گریٹ رکے لیا ہے اور اس کو ہم ڈال سے اچھے سے اس کے ساتھ ملا دوں گے تب ہی یہ کھٹتی میٹھی اور تیکھی بنے گی چٹنی جب ہمارا گھڑ اچھے سے منٹ ہو جائے گا ہم اس میں ڈالیں گے ہنگ ڈالیں گے تک آدھا چمچ ڈالنے سے بہت ہی جڑا بڑی ہاتھ ڈالیں گے اور ڈائجسٹ بھی ہو جائے گی بڑی ہاتھ سے اور اب اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی ڈالنے سے آدھا چمچ ہم کٹی ہوئی ڈالنے سے ڈالیں گے تاکہ تھوڑی سی تیچھی ڈالیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے بھونا ہوا سوق جو ہم نے ہلکا سا بھول لیا تھا اور تھوڑا سا دھنیا دونوں ایک چمچ ہے ملا کے اسے ڈالنے سے بہت ہی اچھا چیس آئے گا ہماری چٹنی میں تو دیکھئے اس طرح سے ہلکلکا سا کھوکھ ہونا شروع ہو چکی ہے اور یہ دیکھئے سوفٹ ہو گیا ہے ٹامٹر اور اب اس میں ہم تھوڑا سا گرم مسارہ ڈالیں گے بلکل نام مات کا زیادہ گرم مسارہ نہیں جائے گا دیکھئے صرف ایک چھٹکی ہم ڈالیں گے زیادہ نہیں ڈالنا ہے اور اسے ہم اچھا سے ملا لیں گے تو دیکھئے اس طرح سے چٹنی ہماری ready ہونے والی ہے اب اس میں ہم جب چٹنی ready ہونے والی ہو تب اس میں ہم ڈالیں گے چارٹ پسانہ چمچ چاٹ پسانہ ڈال دیں گے تاکہ چرپٹہ ہوں اور اسے ملا لیں گے اور لاسٹ میں ہم گیس کے فلیم کو بند کرنے کے بعد وائٹ وینیگر ڈالیں گے ایک چمچ جو سارے سواپ کو بالنس کر دیگا تو پہلے گیس کے فلیم کو بند کر دیں گے تو ہم اسے وائٹ وینیگر ڈالیں گے تو ایک بڑا چمچ ہم اسے وائٹ وینیگر ڈالیں گے اور وینیگر ڈال کر ہم اچھا سے میچ کر دیں گے جتنا ہمارا پین اچھا سے گرم ہوگا اسی میں یہ اچھا سے دن ہو جائے گا تو دیکھئے ہم نے گیس کے فلم کو بند کر دیا ہے تب بھی وینیگر ڈالنے کے بعد اس طرح سے بابل اٹھنے لگتے ہیں تو اسی لئے آپ کو چلتی گیس پہ یعنی جب گیس آن ہو تو تو آپ وینیگر کبھی بھی نہیں ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس وینیگر نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے آپ اس میں تھوڑا سا نیمو کا رات بھی ڈال دیجئے چٹنی ہماری ہو گئی ہے ready اور دیکھئے کتنی بڑی ہاں لگ رہی ہے یہ کھٹی میٹھی تیکھی چٹنی ہماری اس ناستے کے ساتھ بہت زیادہ تیشتی لگے گی تو چلیئے اسے سائٹے رکھ دیتے ہیں آگے کا کام کرتے ہیں وہ سیٹ ہو چپا ہوگا تو چلیئے اسے دیکھ لیتے ہیں تو چٹنی ہماری بن کر کمپلیٹ ہو چکی دیکھ لیجے اس کا فائنل لوگ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور چٹنی بہت زیادہ آسم ہے آپ ایک بار بنا کر کھائیے گا تو چلیئے اسے سائٹے رکھ دیتے ہیں اور چلتے ہیں یہ اچھے سیٹ ہو گیا دیکھ لیجئے اب ہم گیس کی طرف چلیں گے اور اسے بنائیں گے چلتے گیس کی طرف تو پھرن آگے گیس کی طرف فائن رکھ دیا ہے جب گرم ہو جائے گا ہم اسے ایک بڑا چملس تیل ڈالیں گے اور اسے اچھے سے ہیٹ تو پھرن آپ چاہتے ہیں تو اسے دی فرائی بھی کر سکتے ہیں تو میں اسے کم تیل میں سلو فرائی کروں گی تو تیل ہمارا اچھے سے جب گرم ہو جائے گا تب ڈالیں گے تو تیل کو پہلے گرم کر دیتے ہیں اچھے سے تو پھرن تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس طرح سے سپندر ڈال دیں گے ملکل آرام سے اور اسے دھیمی دھیمی آج سے پکنے دیں گے باقی ہم باہر میں بنائیں گے تو اسے نے ڈالنے کی اس کو پلٹنے باہر کوئی دکھر نہ ہو 2 منٹ بعد ہم اسے ٹرن کریں گے 2 منٹ تک دھیمی دھیمی آج سے پکنے دیں گے تو 2 منٹ ہو چکے ہیں دھیمی دھیمی آج میں نے اسے پکنے دیا تھا اب میں نائس کی سائیتہ سے اسے ٹرن کروں گی یہ دیکھیں کتنا بڑیا کلر آ چکا ہے آپ چاہے تو چھوٹے چمسری کر دکھتے ہیں تو نائس کی سائیتہ سے یہ آسانی سے ہو جاتا ہے کوئی یہ ہارڈ ورس نہیں رکھتا اسے پلٹنے میں یہ دیکھیں اسی لئے آپ کو اتنے ڈالنے ہیں تاکہ پڑت سے سمیں آپ کو کوئی ڈکٹر نہ ہو یہ دیکھیں ایزلی سارے کلٹ گئے ہیں اور دھیمی دھیمی آج سے اس لئے پکائیں گے تاکہ ہمیں جو ڈال ہے وہ اچھے سے کوٹ ہو جائے تو ڈال اچھے سے پھول گئی تھی تب ہی ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے آپ چاہے تو اس کو ہلکا سا مکسی پہ پیس بھی سکتے ہیں لیکن پیسنے سے بہت پیس نہیں آتا جو اس طرح سے آتا ہے بنانے سے یہ بہت زیادہ کورکورا لگتا ہے دھیمی دھیمی آج سے ہم دو منٹ اور پکائیں گے پھر نکال لیں گے تو پھرانڈ دو منٹ ہو چکے ہیں دوسرے سائیڈ سے بھی ایک بڑھیا طریقے سے ڈن ہو گیا ہے چلیے آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کی سائیڈ برد کے دیکھ لیجئے دوسرے سائیڈ سے بھی ڈن ہے اور اب ہم اسے نکال لیں گے دیکھیں کتنا کورکورا کتنا کرسپی لگ رہا ہے اور آپ چاہے تو اسے ڈی فرائیڈی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کے اوپر رکھیں گے تاکہ جو اس کا ایشترا تیل ہے وہ واپس چلا جائے تو آپ اسے پورے پورے پندہ دن سے کشٹور کر سکتے ہیں بنا فریش کے تو اس طرح سے میں نکال لیں گے ہوں تھوڑی دور میں سے رکھیں گے اور پھر اسے ہم سائیڈنے رکھ دیں گے اب باقی بچی بھی ہم اسی کے طرح ڈال دیں گے اور جیسے ہم نے سیم پہلے والا بنایا تھا اسی طرح ہم نے یہ والا بنا لینا ہے پھر آپ کو لاسٹ میں دکھاتے ہیں اور جب آپ اس کو ٹائمنگ دیتے ہیں تو اچھا سیٹ ہو جاتے ہیں ان کا سیٹ نہیں بھی بانتا ہے تو یہ بنا کے آپ کو دکھاتے ہیں تو فرائیڈ بان کر ریڈی ہو چکا ہے ہمارا پوہ اور ڈال کا یہ امیجنگ سا پروٹین سے بھرپور ناز تھا دیکھیں کتنا زیادہ خوبصورہ لگ رہا ہے اور آپ اسے دس سے پندہ دن تک شٹور کر سکتے ہیں بنا فریج کے اور یہ چھٹنی اس کے ساتھ بہت زیادہ تیسٹی لگتی ہے آپ لوگ ایک بار جیرور بنایئے کھٹی میٹھی تیکھی گھڑ یہ ٹماٹر اور گھڑواری چھٹنی بہت زیادہ تیسٹی لگتی ہے اگر آپ کے پاس گھڑ نہ ہو تو آپ تھوڑا سا سکر بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اتنی کرسپی ہے اور کرسپی ہونے کے بعد بہت زیادہ سوفٹ ہے پوہے کی وجہ سے یہ اتنی سوفٹ بنتی ہے کہ مو میں ملٹ ہونے آلی بنتی ہے تو آپ اسے چائے کے ساتھ کچپ کے ساتھ دکھا سکتے ہیں لیکن چھٹنی کی رسپی اتنی بڑی تو میں نے نہیں سیئر کیا کہ آپ بنانا پھائے تو ضرور بنائیئے گا اس چھٹنی کے ساتھ میں کھانے والی ہوں آپ بھی بنائیئے کھائیے اپنی فیملی والوں کو کھلائیئے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اگر آپ موائے چینل پر نہے تو موائے چینل کو سسکرائی کر لینا چلیئے میں اسے انجوائی کرتی ہوں آپ بھی بنائیئے کھائیئے اور دوسری خاشت کیا ہے بہت ہی کم تیل آنسور کرتی تو دیکھیں اس طرح ہتھیریوں پر تیل ہی تیل نظر نہیں آرہا اور باقی سب نازتیں بناتے تو تیل بہت زیادہ میں اسے انجوائی کرتی ہوں بائیم دیکھ کر لبیو آل